پہلا دن اپنی نیامتیں گنیں جب میں نے اپنی نیامتیں گننا شروع کی تو میری پوری جندگی بدل گئی آپ نے لوگوں کو کہتے سنا ہوگا کہ اپنی نیامتیں گنوں جب آپ کرتگ ہونے کے لئے چیزیں کھوستے ہیں تو دراصل آپ بلکل یہی کر رہے ہوتے ہیں لیکن ہو سکتا ہے آپ کو یہاں احساس نہ ہو کہ اپنی نیامتیں گننا ایک بہت ہی سکتسالی ابھیاس ہے جس سے آپ کا پورا جیون جادوی ڈھن سے بدل جائے گا جب آپ اپنے پاس موجود چیزوں کے لئے کرتگ ہوتے ہیں تو چاہے وہ کتنی بھی چھوٹی کیوں نہ ہوں آپ انہیں ترنت بڑھتا ہوا دیکھیں گے جیدی آپ اس دھن کے لئے کرتگ ہیں جو آپ کے پاس ہے چاہے وہ کتنا بھی کم چونہ ہو تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کا دھن جادوی ڈھن سے بڑھ رہا ہے جیدی آپ کسی سممند کے لئے کرتگ ہیں بھلے ہی وہ آدرس نہ ہو تو آپ اسے چمتکاری انداز میں بہتر ہوتے دیکھیں گے جیدی آپ اپنی ورطمان نوکری کے لئے کرتگ ہیں بھلے ہی وہ آپ کے سپنوں کی نوکری نہ ہو تو پرستطیاں اس طرح بدلنے لگیں گے کہ آپ کو نوکری میں ادھک آنند آئے گا اور سبھی طرح کی پرگت کے اوسر اچانک پرکٹ ہو جائیں گے اس کا دوسرا پہلو یہ ہے کہ جب ہم اپنی نیامتیں نہیں گنتے ہیں تو ہم انجانے میں ہی نکاراتمک چیزوں کو گننے کے جال میں پھجا سکتے ہیں جب ہم ان چیزوں کے بارے میں بات کرتے ہیں جو ہمارے پاس نہیں ہیں تو ہم نشچت روپ سے نکاراتمک چیزوں کو گن رہے ہوتے ہیں جب ہم دوسروں کی آلوچنا کرتے ہیں یا ان میں دوست ڈوڑتے ہیں تب ہم نکاراتمک چیزوں کو گن رہے ہوتے ہیں یا تب بھی ہوتا ہے جب ہم ٹرافک لائن میں انتجار کرنے دید ہونے سرکار پریابت پیسانہ ہونے یا موسم کی سکایت کرتے ہیں جب ہم نکاراتمک چیزوں کو گنتے ہیں تو وہ بڑھ بھی جاتی ہیں لیکن اس سے بھی بڑی بات یہ ہے کہ ہماری گینی ہوئی ہر نکاراتمک چیز ان نیامتوں کو رد کر دیتی ہے جو ہماری اور آ رہی ہوتی ہیں میں نے نیامتیں گننے اور نکاراتمک چیزیں گننے دونوں کو اجماع کر دیکھا ہے اور میں آپ کو آسوست کرتا ہوں کہ اپنی نیامتیں گننہ ہی جیون میں سمرت دھپانے کا ایک ماتر طریقہ ہے اپنے مشکلے گن کر نیامتیں کھو دینے سے بہتر یہ ہے کہ اپنی نیامتیں گنتے سمیں گنتی بھول جائیں صبح سب سے پہلے یا دن میں جتنی جلدی ہو سکے اپنی نیامتیں گنیں آپ اپنی سوچی ہاتھ سے لکھ سکتے ہیں اسے کمپیوٹر پر ٹائپ کر سکتے ہیں یا کسی خاص طرح کی پستک یا جرنل کا استعمال کر سکتے ہیں تاکہ کرتگی ہونے کے سارے کارن ایک ہی جگہ آ جائیں آج آپ اپنے جیون کی ان دس نیامتوں کو سرل سوچی بنائیں گے جن کے لئے آپ کرتگے ہیں جب آئیشٹین نے دھنیواد دیا تھا تو انہوں نے یہ سوچا تھا کہ وہ کیوں کرتگے ہیں جب آپ کسی خاص چیز بیکت یا اس چھت کے لئے کیوں کرتگے ہیں اس بارے میں سوچیں گے تو آپ کرتگیتہ کو ادھک گہرائی سے محسوس کریں گے یاد رکھیں کرتگیتہ کا جادو آپ کی بھاؤناوں کی پربل تاکہ انروپ ہوتا ہے اس لئے اپنی سوچی کی ہر چیز کے سامنے کارن عوض سے لکھیں کہ آپ اس کے لئے کیوں کرتگے ہیں سوچی لکھنے کے لئے کچھ بیچار یہاں دیے جا رہے ہیں میں سچ مجھ خوش نصیب ہوں کہ میرے پاس ہے کیونکہ میں کے لئے خوش اور کرتگ ہوں کیونکہ میں کے لئے سچ مجھ کرتگ ہوں کیونکہ تہہ دل سے میں آپ کو کے لئے دھنیوات دیتا ہوں کیونکہ اپنی دس نیامتوں کی سوچی بنانے کے بعد ہر نیامت کو پڑھیں تو من ہی من یا پھر جوڑ سے جب آپ ہر نیامت کے انت میں پہنچے تو جادوی سبد دھنیوات 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 کو تین بار دھورائیں اور اس نیامت کی کرتگتہ کو ادھک سے ادھک محسوس کریں ادھک کرتگتہ محسوس کرنے کے لئے آپ سرشت اشور پرماتما اچھائی جیون آپ کے اچھتر سروپ یا جو بھی او دھارنا آپ کو اکرسیت کرتی ہو اس کے پرتک کرتگ ہو سکتے ہیں جب آپ کسی چیز یا وقت کی اور کرتگتہ کو نردیسیت کرتے ہیں تو آپ اسے اور ادھک محسوس کرتے ہیں اس طرح آپ کی کرتگتہ کی سکتی بڑھ جائے گی تتہ یہاں اور ادھک جادو کرے گی اس وجہ سے پراشین سنسکرتیوں نے سور جیسے پرتکوں کو چھنا تاکہ کرتگتہ ان کی دسہ میں بھیجی جا سکے وہ ساری اچھائی کے سروپی آپی شروط کا پتندھ کرنے کے لئے بہت اک پرتک کا استعمال کر رہے تھے اور اس پرتک پر دھیان کے اندھر کرنے سے ادھک کرتگتہ محسوس کر رہے تھے اپنی نیمتہ گننے کا ابھیاس آپ کے پورے جیون کو بدل دے گا یہاں اتنا سرل اور سکت سالی ہی کہ میں چاہتا ہوں کہ آپ اگلے ستائیس دنوں تک اپنی سوچی میں ہر دن دس نئی نیمتے جوڑتے چلے جائیں حالانکہ آپ کو لگ سکتا ہے کہ ہر دن کرتگتہ کے لئے دس چیزیں کھوجنا مسکل ہوگا لیکن آپ اس پر جتنا ادھک سوچیں گے آپ کو اتنا ہی ادھک احساس ہوگا کہ آپ کے پاس کرتگتہ ہونے کے لئے کتنی ساری چیزیں ہیں اپنے جیون کو گوھر سے دیکھیں آپ نے ہر دن کتنا ادھک پایا ہے اور پا رہے ہیں دھنیواز دینے کے لئے کتنا کچھ ہے آپ اپنے گھر پریوار مطروں کام کاج اور پالتو پسوں کے لئے کرتگ ہو سکتے ہیں آپ سورج کے لئے کرتگ ہو سکتے ہیں جس کی دھوپ آپ سیکھتے ہیں اس پانی کے لئے جو آپ پیتے ہیں اس بھوجن کے لئے جو آپ کھاتے ہیں اس ہوا کے لئے جس سے آپ سانس لیتے ہیں ان میں سے کسی کے بینا بھی آپ جیویت نہیں ہوتے ہیں آپ برچ پسوں سمدرو پچھیوں پھولوں پودھوں نیل آسمان ورشا تارو چندرما اور ہمارے سندر گھر پرتوی کے لئے کرتگ ہو سکتے ہیں آپ اپنی اندریوں کے لئے کرتگ ہو سکتے ہیں جن آنکھوں سے آپ دیکھتے ہیں جن کانوں سے آپ سنتے ہیں جس جیب سے آپ سواد لیتے ہیں جس ناک سے آپ گندھ لیتے ہیں اور جو توچہ آپ کو محسوس کرنے میں سمرتھ بناتی ہے آپ ان پیروں کے لئے کرتگ ہو سکتے ہیں جن کے سہارے آپ چلتے ہیں اپنے ہاتھوں کے لئے جن کی مدد سے آپ لگ بھگ ہر کام کرتے ہیں اپنی آواج کے لئے جو آپ کو سویم کو ابھیوقت کرنے تتھا دوسرے سمات کرنے میں سمرتھ بناتی ہے آپ اپنے آج بھج پتر اچھا تندھ کے لئے دھنوا دے سکتے ہیں جو آپ کو سواست رکھتا ہے اور اپنے سب ہی انگوں کے لئے جو آپ کے سریر میں جیون کو بناے رکھنے کے لئے کام کرتے ہیں اور آپ کے مانوں مستق کی بھبتہ کا کیا کہنا جس کی بارہ بری سنسار کی کوئی بھی کمپیوٹر ٹیکنولوجی نہیں کر سکتی یہاں کچھ بسیوں کی سوچی دی جا رہی ہے تاکہ آپ کو ان پرمک چھتروں کی یاد رہے جہاں آپ کرتگ ہونے کے لئے نیمتیں کھو سکتے ہیں آپ اس میں سے کوئی اترکت بھی سے بھی جوڑ سکتے ہیں جو اس بھی سے بات پر نربھر کرتا ہے کہ اس سمیں آپ کے لئے کیا مہتپور ہے جادی کرتگیتہ کے بھی سے ہیں سواست اور سریر کام کاج اور سفلتہ دھن سمندھی سممند سمندھی انراغ خوشی پریم جیون پرکت دھرتی ہوا پانی اور سورج بہتک وستویں اور سیوائیں آپ کا چھنا ہوا کوئی بھی بھی سے اپنی نمیتیں گننے کے بعد ہر بار آپ کو بہتر اور زیادہ خوشی محسوس ہونی چاہیے آپ کتنا اچھا محسوس کرتے ہیں یہی اس بات کا پیمانہ ہے کہ آپ نے کتنی کرتگیتہ محسوس کی تھی اپنے جتنی ادھک کرتگیتہ محسوس کی ہوگی آپ اتنی ہی زیادہ خوشی محسوس کریں گے اور آپ کا جیون اتنی ہی تیدیس سے بدلے گا کئی دن ایسے ہوں گے کہ آپ تدکال خوشی محسوس کریں گے اور باقی دن سمبھوتا ان میں تھوڑا ادھک سمیں لگے گا لیکن جب آپ ہر دن اپنی نمیتیں گننہ جاری رکھتے ہیں تو آپ اپنے حساس میں بہت بڑا فرق محسوس کریں گے آپ اپنی نمیتوں کا جادو سے کئی گنا ہوتا ہوا دیکھیں گے جادوی اسمرن آج کسی سمیں آنے والے کل کے جادوی ابھیاس کو پڑھنا سنشت کریں تاکہ کیونکہ کل سروات کرنے سے پہلے آپ کو ایک خاص چیز کرنے کی ضرورت ہے جادوی ابھیاس کرمانگ اپنی نمیت صبح سب سے پہلے اپنے جیون کی ان دس نمیتوں کی سوچی بنائیں جن کے لئے آپ کرتک گئے ہیں جہا لکھیں کہ آپ ہر نمیت کے لئے کیوں کرتک گئے ہیں اپنی سوچی یا تو من ہی من یا پھر جور سے پڑھیں جب آپ ہر نمیت کے انت میں پہنچے تو جادوی سبد دھنیوا 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 کہیں اور اس نمیت اگلے اپسوڈ میں بتایا جائے گا ویڈیو کو لائک کریں سیئر کریں سسکرائب کریں جس سے میں زیادہ سے زیادہ ویڈیو بناؤں جس سے زیادہ سے زیادہ آپ لوگوں کو فیدہ ہو موسیقی